سلام علیکم مہم بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا مہم سب سے پہلے تو آپ سے جو بھی آپ کے مطلق جانتے ہیں وہ اتنا جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ بلور صاحب کی شہادت کے بعد حارون بھائی کی آپ سامنے آئی اس سے پہلے کی سمر جو ہیں وہ کیسی تھی کیا رہی ہیں کیا کیا ہے تھوڑا سا فیملی بیگراؤنڈ ایڈوکیشن کہاں سے کی اگر ہماری ناظرین کو بتائیں میری ایک بڑی جس کو آپ نورمل ٹریڈیشنل قسم کی ابرنگنگ کہہ سکتے ہیں میں پیدائش میری اور ارلی ایڈوکیشن رہائش کراچی کی تھی میرے والد وہاں پہ سیاست بھی کرتے تھے بزنس بھی کرتے تھے اور میرا خاندان لکی مروت سے تعلق رکھتا ہے لیکن کیونکہ بابا کا کچھ کام ایسا تھا کہ ان کو کراچی میں سیٹل ہونا پڑا اور میری ارلی ایڈوکیشن کالیج وغیرہ سب کراچی سے تھا پشاور پھر میں اپنی شادی کے بعد آئی جو کہ ایک ارینج رشتہ تھا میرے والد نے اور حارون کے والد نے ہمارا رشتہ ارینج کیا تھا تو ہم ہستے تھے کہ دو نیشنلس مائنڈ کے لوگوں نے اپنے بچوں کا رشتہ ارینج کیا ہے لیکن میرے گھر کے ماحول میں ہمیشہ بڑی فریڈم تھی میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں تو بچپن سے میں نے اپنے والد کی پولیٹکس میں بڑا ایکٹیو انٹریسٹ لیا ہے اور ان کو از ایڈوائزر ہمیشہ گائیڈ کیا ہے سو ای ٹھنک بہت ینگ ایڈ سے میں نے پاکستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز تھی ان کو کلوسلی فالو کرنا شروع کیا شادی کے بعد بھی ہمارا گہن ایک بڑا روایتی ماحول تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا گھر میں بڑے بھی تھے اور ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور پھر جب یہ این پی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو جو ویو آف ٹیررزم شروع ہوا اور جو وار آن ٹیرر تھی جس کو میرے سسر پریکٹیکلی سپیر ہیڈ کر رہے تھے تو اس کے وجہ سے ہماری ایک کار کی اوپر اور گھر کی اوپر دو حملے ہوئے تو جب روکٹ آکے ہمارے گھر پہ گرا اور میرے بچوں کی جو بیڈرون کی چھت تھی وہ ڈیمیج ہوئی تو اس کے بعد ہم اسلام آباد شفٹ کر گئے تھے فور افیو یئرز تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بھی ایک آئی ڈی پی ہوں میں ہوں میرے بچے ہماری فیملی کیونکہ ہم نے ایک اپنا ایک سیٹلڈ فیملی سٹرکچر اپنا گھر سب کو چھوڑ کے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہم ایک اس طرح کی جگہ میں آئے تو اور اس کے بعد یہاں ہم آکے اپنا حالات ہم نے بدل لیے لیکن اپنی قسمت نہیں بدل سکے پھر حارون کا واقعہ ہوا اور کیونکہ اس وقت تک ہمارے گھر میں کوئی ایڈلٹ میل میمبر نہیں بچا تھا تو پھر میں نے سیاست میں ایک عملی قدم رکھا اور میرے ان لاؤز کی فورٹی ایٹ یئرز کی ایک پولٹیکل سٹرگل ہے اس میں میں پہلی فیمل ہوں ان کی فیملی سے جس نے کسی قسم کی بھی فارمل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پولٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے کس طریقے سے ایک وائف ہوتے ہوئے پھر ایک ماہ ہوتے ہوئے کس طریقے سے اس کو برداشت کیا کس طریقے سے اس کو اس سے نکلی اور پھر آکے مردانہ وار سامنے آئی سامنے آکے مقابلہ کیا انہی لوگوں کا جو لوگ پیچھے دکھیلنا چاہ رہے تھے جو ایک ترسم کا ایک وائف تھی دیکھیں کہ وہ ایزی چیز تو نہیں تھی برداشت کرنا بھی اور مطلب میں نے جب یہ خبر سنی کہ ان پہ اٹیک ہوا تھا میں یقین نہیں کرسکری تھی کہ انکل کی شہادت کے بعد ہم پہ پھر سے اس طرح کا وہی چیز وہی رات کا ٹائم وہی حملہ تو میں بڑی اپنے دل میں اپنے آپ کو تسلیح دی رہی تھی ہسپٹل جاتے جاتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہوں ٹھیک ہوں گے لیکن انفورچنٹلی اس طرح سے نہیں ہوا ہمیں وہ اپنی زندگی کی جو مشکل ترین لمحات تھے مجھے اب بچوں کو فیس کرنے تھے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے میں ایک وائف بن کے یا حارون کی لائف پارٹنر بن کے میں نے صرف اپنے بارے میں اور اپنے غم کے بارے میں سوچا لیکن پھر جب میں نے سر اٹھائے اپنے بچوں کو دیکھا جن کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا ایڈلٹ رول اپنی مدر ان لوگ کو دیکھا جنہوں نے پانچ سال میں اپنے دونوں بیٹے اور اپنا شہر کھو دیا تھا پھر مجھے تھوڑا سا اپنی ذمہواری کا احساس ہوا اور مجھے ریلائز ہوا کہ اگر میں نے ان تینوں کو سنبھالنا ہے تو میں نہیں کرنا ہوگا اور کوئی کر نہیں سکتا اور کوئی آنسین تھا ہی نہیں اور سیاست میں آنے کا فیصلہ سچی بات ہے میرے بیٹے کا تھا دانیال جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی اور اس کو پھر میرے چھوٹے بیٹے نے بھی بہت زیادہ مجھے انکاریج کیا تو فیملی میں جب یہ بات دانیال نے اٹھائی تو سب نے کہا کہ یہ تو عورت ہے عورتوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ینگ ہے تھی ینگ میں نہیں تھی لیکن بارحال اس کی عمر زیادہ نہیں ہے یہ ساری جو ایک روایتی قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں پہ میرے بچوں نے بہت سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں باتوں سے اور ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں یہ کام کرے اور یہ ہمارے باپ کے جو قاتل ہیں یہ بدلہ ہوگا ہمارا تو جب الحمدللہ میرے بچوں میں اتا حوصلہ تھا حمد تھی اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے تو میں نے یہ سٹیپ نوٹ از ای وائف بٹ از ای مدر پھر اٹھایا کہ میں نے کہا میرے بچوں کی جو ساری امیدیں ہیں وہ انہوں نے مجھ پہ باندھ لی ہیں وہ مجھے اب ایک لیڈنگ رول میں دیکھنا چاہتے ہیں باقی الیکشن میں بس کنوکشن کے ساتھ نکلے تھے ہارڈ ورگ کے ساتھ نکلے تھے باقی ہم نے سب اپنے جو فیصلے تھے وہ اللہ پہ چھوڑ دیئے تھے پشاور سے پہلی مرتبہ اور کے پی سے سولہ سال بعد کوئی خاتون کا جنرل سیٹ پر جیتنا کتنا مشکل تھا کتنا یہ ایک تو پریشر آپ فیملی کی طرف سے اس طریقے سے بردارس کر کے آئے ہیں کہ بچوں کے ایک اس کے اوپر آپ آگئے آگئیں پھر جو حارم بھائی پر حملہ ان سے پہلے بشیر صاحب پر جو حملہ تھا یہ ساری چیزیں ہوں کہ ایک ڈر ایک خوف کا ماحول اس میں جنرل سیٹ پر آنا کتنا مشکل تھا دیکھیں جی ایک میں بات اپنے پوری فیملی کی طرف سے آپ کو بتاؤں ایک دفعہ ہم نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر ہم نے ایز ای یونیفائیڈ ہم نے یہ الیکشن لڑا اس میں حاجی غلام احمد بلور کی سربراہی میں ہم نے الیکشن لڑا ہماری فیملی کی ہر عورت میں اس الیکشن میں دور ٹو دور کیمپین کی کیونکہ سب بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے حارم کی ڈیتھ کے لیے اور ایک بہت ہمیں لگتا تھا کہ ایک بے گناہ انسان کو اس طرح کیسے ایک بے دردی سے مارا گیا ہے تو ہماری جو بچیوں سے لے کے جو بزرگ ہماری خواتین تھیں خاندان کے ینگ لوگ جو تھے بزرگ تھے ہم ایک ایک فرد روڈز پہ تھے الحمدللہ کوئی ڈرہ نہیں کوئی وہ نہیں ہوا یس الیکشن میں جب آپ اترتے ہیں ریزلٹ کا تو آپ کو پتا نہیں ہوتا تو ہم نے ہارڈ ورک کیا اور ہماری جو عوامی نیشنل پارٹی کی پشاور سٹی کے جو تنظیم تھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایکسٹرارڈنری پارٹسپیٹ بھی کیا اور بھاگے بھی دل سے روئے بھی کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ جنرل الیکشن ہار چکے تھے ایک دفعہ پھر اتی مایوسی میں ایک حارون ان کا لیڈر تھا ان کا دوست تھا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا ان کے لیے ایک پرسنل لاؤس تھا پھر الیکشن کی ڈیفیٹ اس کے پیچھے جو بھی وجوہات یہ لوگ سمجھتے تھے یا جو بھی ریائلٹیز تھیں پھر سے ایک دفعہ میدان میں اترنا الیکشن کے لیے اپنے آپ کو سٹرگل کرنا اس دفعہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سٹرگل کرنا تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے میری جو الیکشن کی جیت ہے نام میرا ہو گیا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی میری فیملی کی میری پارٹی کے لوگوں کی سٹرگل اور ہماری انتھک محنت اور اس میں جو ہم نے ایک یونٹی دکھائی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے یہ میری اکھیلی کی جیت نہیں ہے اسمبلی کے اندر آنا خواتین کے لیے نورملی ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ خواتین جنرل سیٹ پہ تو آتی نہیں ہے ریزرف سیٹ پہ ان کو لائے جاتا ہے وہ حکومت کی جو پولیسی ان کی پارٹی کی جو پولیسی ہوتی اسے کو بس کوئی بحث نہیں کوئی خواتین کے لیے کام کرنا آپ لوگ خواتین کے لیے کس حد تک کیا کیا کر رہے ہیں کیا چیزیں ہیں جو خواتین کے لیے کر رہے ہیں خواتین کی ریپریزنٹیٹیف آپ تو جنرل سیٹ پہ رہے ہیں آپ تو مردوں اور خواتین دونوں کے لیے لیکن خواتین کا ایک ظاہری بات ہے آپ کے اوپر ریسپونسیبیلیٹی ہے جو ہماری عادی پوپولیشن ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی کوئی چیزیں جوب لوگ کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر دیکھیں جی جو میں تو اپنے بارے میں یہ کہوں گی کہ فرسٹ او فال میں نے پشاور میں اسمبلی میں سیکیٹریٹ میں میٹنگز میں سب کو بڑا کنفیوز کر کے رکھ دیا کیونکہ ان کو بھی عادت نہیں ہے کہ ایک فیمیل الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو آئے اور اپنے ہلکے کی بات کرے تو مطلب سب مجھ سے بڑے عدب سے اور تمیز سے پیش آتے ہیں لیکن تھوڑی سی کنفیوزن ہو جاتی ہے ونی آ وارکنٹو میٹنگ کہ یہ کہاں سے آگئی ہیں اور یہ کیوں آگئی ہے تینک ویٹ ٹائم ابھی تو ہمارا ایک سال ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم گزرے گا تو مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ میرا بھی ایک رول ہے ہماری جو ریزروڈ سیٹس کی خواتین ہیں میری کالیگز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کسے ہو کہ اپوزیشن سے ہو they're very hard working very very مطلب جو قانون سازی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز کر رہی ہیں ایک کیونکہ میں بھی ان کے اوپر حلقوں کی ذمہواری as such نہیں ہے تو ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے اپنی اس جو پارلیمنٹری کرافٹ کو ہون کرنے کا اس پر ٹائم دینے کا لیکن مجھے جو تھوڑا سا اس بات سے ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو عورتیں ریزروڈ سیٹ پہ آتی ہیں تو کچھ ہمارے لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ان کا فنکشن بھی تھوڑا سا ریزروڈ بنا لیا ہے جب میں گئی تھی اب like I said سب آتے تھے پہلے پہلے بات کرتے تھے ایڈوائز دیتے تھے تو مجھے بہت سارے لیگل یا وہ لاؤز کی بکس پکڑا دی گئی تھی کہ جی یہ مائنورٹیز رائٹس ویمنز رائٹس اینڈ ٹرانس جنڈر رائٹس کی اوپر آپ اگر بات کرنا چاہیں تو میں چھپ ہو گئی ان سارے معاملات پہ میں نے بولا بھی ٹرانس جنڈر پہ ابھی میرا کوئی اس طرح کا نہیں آئے مائنورٹیز پہ میرا ریگلرلی میں ان کی لئے ایک آواز اٹھا رہی ہوں کیونکہ فیل وہ ہماشرے کا ایک سپریسٹ طبقہ ہے ویمنز رائٹس پہ بھی میں بول رہی ہوں بٹ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں کیوں ایک آنوی پہ نہیں بول سکتی یا میں مہنگائی پہ نہیں بول سکتی یا میں فینائنس پہ نہیں بول سکتی میرا رول پہلے سے لوگوں نے کیوں محدود کر کے رکھ لیا ہے تو جو فیمل پارلیمنٹیریانز ہیں آلدھو سم آف دیم آر ویری ویری ووکل ویری لیڈنگ مطلب جو نگت اور اگزئی صاحبہ ہیں شہ گفتہ ملک صاحبہ ہیں نعیمہ کشور جو ہماری ابھی نہیں آئی ہیں ایک سفارٹا سے تو ویری ویری ہر چیز کی اوپر ان کی نظر ہوتی ہے تو آئی تینک یہ تھوڑا ٹائم آنے میں تھوڑا سا آہستہ ہم سب کو اس مارچرے کو بدلنے میں وہ ہوگا سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا تاکہ جو یہ لوگوں کی کردیشنل مائنڈسیٹ ہے کہ جی فیمل پارلیمنٹریان can only talk on certain issues اور یہ ان کا ڈومین ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا بدلنا پڑے گا